بتائیں گے دنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو فرینڈ بیٹو شائلہ میں آپ سب کا سواگت ہے اور آج کی اس خاص شو میں میرا ساتھ دینی کے لیے موجود ہے مالی سرکاری thank you so much ma'am for coming to my show thank you so much shayla it's good to be back again بہت اچھا لگتا ہے ma'am آپ کو بار بار اپنے شو پہ بلانا اور آج اس ٹوپک پہ ہم بات کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ موڈی جی نے ابھی کرناٹکہ کے بینگلوروں میں میٹرو لائن کے انہوں نے inauguration کی اور وہاں پر انہوں نے کوئی بھی بی آئی پی پروٹوکول نہیں لیا بہت جیسے ایک نورمل پرسن کی طرح گئے ہیں ٹکٹ باکس پہ وہاں سے ٹکٹ پر چیس کیا پھر رولز کو فولو کرتے ہو وہ میٹرو میں بیٹھے ہیں اور وہاں کی جتنی بھی لوگ تھے ورکرز تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے نورمل پرسن کی طرح بات کر رہے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ موڈی جو جو ہے نا وہ بی آئی پی پروٹوکول کو اب انڈیا سے ختم کر رہے ہیں وہاں کے منسٹر ہو پی ایم ہو یا پریزیڈنٹ ہو ان کو بھی اب ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے انڈیا میں عام لوگ رہتے ہیں تو آپ اس موف کے بارے میں کیا کریں گے موڈی جو چیز سے پل رہے ہوتے ہیں وہ پل رہے ہوتے ہیں ہمارے ٹیکسس اب ہمارے ٹیکسس سے ہم تنخواہ ان کی دے رہے ہیں اور یہ چار چار پانچ پانچ گاڑیاں لے کر رہتے تھے سارے گارڈ دے کر گھوم رہے ہوتے ہیں چلو پرائم مینسٹر اور انڈوں کا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ they actually have a risk to their life کیسی کو نہیں پسنے ان کی جان کو واقعی میں خطرہ ہوتا ہے مگر ایک ایک سویڈن کا پرائم مینسٹر تھا ہے بہتا نہیں بہار کی کوئی یورپین ملک کا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ آپ پرائم مینسٹر کے ایسے ہو کیا آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ آپ کو لوگ پسند نہیں کرتے اگر آپ کو سارے لوگ پسند ہیں if you're a good prime minister then nobody shouldn't be a risk to your life you know آپ ایسے کام ہی نہ کرو مگر پاگل ہو ہر جگہ ہوتے ہیں تو I can see that مگر یہ پیسے ہمارے زائے ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنا اتنا پروٹوکول دیا ہوا ہے اور بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں کھانا کھائے جا رہے ہیں پرائیویٹ پلینز میں ٹریول ہو رہے ہیں اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے اس کا خرچہ ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں ٹیکسپیرز تو this should be finished انہوں کو کس چیز کی تنخواہ دی جا رہے ہیں like seriously آپ ملکی جلا رہے ہیں ہم بھی تو jobbing کر رہے ہیں ہم بھی contribute کر رہے ہیں towards the society and so are you so why should you get extra treatment and the other people are not حالکہ وہی آپ کی سیلری رہے ہیں so this is amazing i think اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی vip پرسن ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی رول نہیں ہوتا بس پروٹوکول کے ساتھ وہ جو بھی ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کسی بھی ایک اگر وہ ہم دیکھیں کسی سرکاری جگہ کو وہ وزیٹ کرتے ہیں تو عام لوگوں کے لیے وہ رول ہوتا ہے ان کے لیے کچھ اور ہوتا ہے لیکن میں خود حران رہے گی جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے ٹکٹ پرچیس کی ہے اور پھر وہ سکین وہ ہوتا ہے نا میٹرو لائنز میں وہ ٹکٹ کو سکین کرتے ہیں ٹکٹ اپنی سکین کروائی ہے اور جو عام پسندے کے لیے راست ہے اس سے ہوتے ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اپنے لوگوں کو vip کلچر سے باہر نکال رہے ہیں اور اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے vip کلچر کو بہت زیادہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں پچھلے سالوں کے اگر ہم بات کریں تو شاید اس میں اتنا نہیں تھا کہ پانچے سالوں میں اب تو ایک عام بندہ جو سمجھ لے ایک ڈیڑھ لاکھ کماتا ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ مجھے پروٹوکول ملے تو اس کا یہ آپ کو پتہ نقصان ہوتا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے غریب جو ہے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا ڈیفرنس آ جاتا ہے ایزا سوسائٹی خود کو لوگ غریب سمجھنے لگتے ہیں اور جس کو پروٹوکول ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ امیر ہے شاید اس لیے اس کو سٹیٹ میں زیادہ آپ کو بتایا کہ واوا ہو رہی ہے اس کی تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ای تنک یہ جو رولز فالو کرنا ہے نا تو ہمارا جو سب کونٹینٹ ہے پاکستان تو خیل چھوڑی نے آپ کو کوئی رولز ایسے ہیں ہی نہیں کوئی سسٹم ایک بنانا چاہیے مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک چیارٹی ایونٹ کیا تھا تو اس میں وہاں پہ جب کھانا باٹ رہے تھے تو میں نے جا کر باہر بچے کیونکہ وہ ایک جھمگٹا لگ گیا تھا تو میں نے جا کر چھوٹے بچوں کو کہا کہ ایک لائن میں کڑے اب چھوٹا بچہ ہے تو وہ تو سیکھ لے گا اب لائنیں آ کے کس نے توڑی جو بڑے تھے بزرگ تھے وہ آ کے لائنیں توڑ توڑ کی بیچ میں گزرے کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی I mean you have to teach people a system جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر آپ نے ٹکٹ لینا ہے یہاں پر لائن میں کھڑا ہونا ہے یہاں پر اس طرح سے آپ اندر جائیں گے ایک سسٹم چلتا ہے یہاں بھی اگر آپ سبوے کو دیکھو تو یہاں تو آپ کے اسپاس ہوتا ہے you go through it تو everything goes in a flow اب آپ خود ہی دیکھ لو پاکستان میں جمگٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں چاہے وہ آپ نے کی کہتے ہیں بس کے اندر گھسنا ہے یا آپ نے کئی بھی گھسنا ہے it's just like people are running for it آپ اگر یہی دیکھو تو traffic rules کونڈ فولو کر رہا ہوتے ہیں زیادہ تر جگہوں پہ پاکستان میں traffic rules کونڈ فولو کر رہا ہوتے ہیں red light ہے نکلے چلے جا رہے ہیں so there has to be a system اور یہی چیزیں میرے خواہ سے چند جگہوں میں i would say in india it's happening تو he is going towards betterment وہ اپنے لوگوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ rules ہے اس طرحی سے آپ فولو کریں گے and that is for everybody یہی نہیں کہ تر خریب کے لیے وہ rule ہے نہیں وہ آپ کے لیے بھی rule ہے وہ آپ پہ بھی apply ہوگا you know so i think it's a great initiative that he started سیکھن میم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہماری سیاسی صورتحال بدت سے بدترین ہو گئی ہیں اور اکران خان کا بھی جلسہ بھی رائے لیکن بار بار وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے پاکستان میں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل انہوں نے جو جلسہ دیا اس میں بھی ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمرے میں ان تک کے ان کا لوگوں کے ساتھ interaction کروایا گیا ہے تو اتنا جان کا خطرہ کیوں ہے کیونکہ اگر وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں اور وہ پبلک میں ہی نہیں آئیں گے تو وہ کس طرح سے پاکستان کو چلائیں گے ہر چیز میں ان کی جان کو خطرہ ہے پوٹ جاتے ہیں جان کو خطرہ ہے پبلک سے اڈریس کر رہے ہیں جان کو خطرہ ہے ایون دو وہ اپنے گھر میں بھی کارکنوں کو رکھتے ہیں کہ مجھے میرے گھر میں بھی خطرہ ہے کیا کہیں گی آپ مجھے نہیں پتا کتنا خطرہ ہے ان کو خطرہ اتنا ہی ہے تو جن جن کو خطرے ہوئے تو وہ تو ملک چھوڑ کے پھر بھاگ گئے تھے تو ابھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں اگر آپ کو اتنا خطرہ ہے یعنی اتنا کیوں اپنی ہتیلی پہ جان لے کے پھر رہے ہیں آپ نے پرائم منسٹر بھی بندنا ہے پھر آپ نے یہ بھی دکھانا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے ایک اٹیک ہوا تھا وہ بھی بعد میں پتا چلا کہ پاؤں میں گولی لگی تھی ہے جو بھی تھا خیر anyways it could be a legit reason شاید لوگ ہوں گے کیونکہ آپ یہ مطلب چھو کہ like he does have opposition so دوسری طرف سے لوگ کر سکتے ہیں کوشش ام نے پہلے بھی دیکھا ہے assassinations ان کے لئے اور بھی لوگوں کی ہوئی ہیں so it can happen i'm not saying کہ ان کی threat صحیح نہیں ہے یا وہ صحیح نہیں بول رہے ہیں but i'm just saying کہ اگر آپ کو اتنی ہی threat ہے تو آپ کیوں اتنا لگے ہوئے ہو کہ نہیں میں نے پاکستان کو بچانے اور بچانے تو پھر then you know the risk you face مجھے پتا ہے کہ جو ان چیزوں پر میں بات کرتی ہوں مجھے کیا risk ہے میری جان کو خطرہ ہوا سکتا ہے اس پر right i understand that تو اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کو پتا ہے تو آپ نے وہ responsibility لی ہے اب آپ جھیلیں اس کو ہم سب کیوں جھیلیں اس کو ہمیں تو روزانہ بتا رہے اور آپ ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں پہ کوئی law نہیں ہے کوئی آپ کو پتا ہے وہاں کی government کچھ نہیں کر رہی ہے نہ ہاں supreme court کی کچھ چلنی ہے ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہونا ہے یہ ان کو بھی court میں لے کے جائیں گے ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہونا ہے اگر یہ تھوڑے عرصے کے لیے jail بھی چلے جائیں یہ ان کے in the media social media is a huge thing for عمران خان جو یہ utilize کرتے ہیں دوسروں کے لیے نہیں ہے اتنی جتنی عمران خان نے اس کو utilize کیا ہے تو obviously social media میں relatable اور news میں بندے رہنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی drama روزانہ کرنا پڑے گا you have to be trending on something اور بہت سارے لوگ خود ہی کرتے ہیں اپنی اپنی چیزیں خود ہی نکالتے ہیں تاکہ اور ان کی marketing ہو اور you know لوگ بات کریں آپ دیکھو نا عمران خان روزانہ ترینڈ نہیں ہو رہتا ہے ابھی کوئی drama ہو رہا ہے اب ان کو arrest کرنے کے لیے لوگ پہنچیں اب یوں ہو رہا ہے اب ہوں ہو رہا ہے اب میں نے چھینک ہیا ہے اب میں کھانا کھانے جا رہا ہوں you know everything is reported so آپ دیکھتے جاؤ drama میں ہے تو کیتیو سٹار پلس آپ بند کر دیں بس یہی dramaیں دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہے ہیں صحیح کہہ رہی ہے مہمہ واقعی بہت بڑے ڈرامے ہو رہے ہیں آپ نے کہا کہ وہ ایک politician ہے اور ظاہر ہے ان کی opposite parties بھی ہوتی ہیں opposition بھی ان کی کافی زیادہ strong ہے پاکستان میں اگر ہم موڈی جی کی بات کریں تو وہاں پر بھی بہت سیاسی parties ہے لیکن جب ان کا روڈ شوٹ ہے پورا انڈیا روڈ پہ آیا ہوتا ہے وہ بغیر کہتے نا کہ دنیا کا راستہ بند کیا ہوئے سڑکو پہ کنٹینر لگائے بغیر بلکل آرام سے گزر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں ویویو کر رہے ہوتے ہیں انہیں کیوں نہیں جان کا خطرہ جان کا خطرہ ہوتا ہے جتنے بھی ابھی میں ایک شو دیکھ رہی جتنے بھی پرائم منسٹر ہیں پریزیڈنٹ ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ پروٹوکل ہوتا ہے اگر وہ آپ کو دکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایک آد بندہ چل رہے ہے مگر آپ خود نہیں پتا ہوتا کہ اتنے بڑے گروپ میں اتنے بڑی جھ لوگ ہوتے وہ پہ سیویلین کلوڈنگ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سکیوریٹی کا موڈی جی کی پورا خیال رکھتے ہیں ایوان دو ہی کمز آؤ پبلک اور وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں پر it is not as bad as پاکیسان پاکیسان میں آپ دیکھو بین ازیدی کیسی assassination جتنے بھی آپ لوگ کو دیکھو ان کے اوپر attack ہوئے تو there's always been people that will موڈی is out in public that i can guarantee you کہ 200 لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے کوئی بھی سائکو بھی نکلا سکتا ہے پاگل دماغ خرد دماغ آسکتا ہے اور ایک چیز میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گے ہم نے بہت سے فنی کلپس میں دیکھے ہیں امران خان موڈی ہی ہی لائٹ آل آور انڈیا رائی ایسی تو نینہ کی وہ چیتے آرہے رائی اب یہ آپ نے بوش کو بھی جوتا مارا تھا بوش کو بھی پڑھا تو میں سونا تھا کہ زرداری کے اوپر بھی کسی نے جوتا مارا تھا بس وہ زردان کو بھی پڑھا نواز شریف کو بھی پڑھا امران خان کو بھی پڑھا ان کو انڈے بھی پڑھے تماتل بھی پڑھے public جیسے دیکھتی نہیں ان پہ برس پڑھتی ہے جب آپ اپنی عوام کو خوش نہیں رکھو گے اب جیسے ٹرودو یہاں نکلتا ٹرودو میں لوگ گھج جاتے ٹیماتر بگر نہیں کرتے مگر اس کو heckle کرتے ہیں اس کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اسکورٹ کیا جاتا ہے بھاہر نکال دیا جاتا ہے بھارت بھارت ایسی ابھی جو ہے انڈیا 5 5 economy میں جو ہے دنیا بھر میں آگے نہیں نکل کے آگے ہے you know there is something that is happening there there has been so many changes since he has come تو لوگ بھی وہ دیکھ رہے نا آکھے تو بندی رہے جو propaganda چل رہے وہ چل رہے but I don't think کوئی میں بھولو ہی نا کہ I don't think indian عوام اس level پہ آئی ہے شاید اگر کوئی ایسا بندہ ہو تو جو بھی نہیں دیکھی ہے صحیح کہہ رہے اور ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مو پہ ایک ہی لفظ ہے election کرا دو پاکستان کو بچانا election کرا دو اور ہماری election commission ہے وہ کوئی ڈیٹ نہیں دی رہی جس کی ویسے حالات اور بھی زیادہ خراب ہوتے جا امران خان جیسے کل نکلے ہیں بہت پورا پاکستان میں کہوں گی کہ ان کے دیکھ رہا تھا ان کا خطاب چینلز پہ دیکھ رہا تھا بہت زیادہ لوگ لاہور میں بھی آئے ان کو سننے کے لیے کہا یہ جا رہے جب یہ جو ہونے والی election اس میں امران خان ہی وزیر میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں اب یہ تو ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہوگا اگر election ہوا تو کس نے کہ election fair ہوتے ہیں پاکستان پہلی بات تو election کون سے fair ہوتے ہیں تو we don't know کہ وہ جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے ہم کو یہ ہی دکھر ہے نا کہ پاپولارٹی سپورٹ امران کان کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ بندہ ہے اپن مینڈ ہے یہ کچھ اچھا کرے گا تو وہ تو مجھے تو مولانا دکھتے مجھ کو مولانا گھون رہے سپیشلی جو انہوں نے عورتوں کے اوپر بولا تھا کہ آپ چھوٹے کپڑے پہنگی نکلیں گی تو کی تاریخ میں لے آئے مگر نہیں یہ تو اور پیچھے مدینے کی ریاست بتانے جا رہے تھے اور لوگ ان کو فولو کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو ٹرک کے پیچھے لگا دیا ہے کہ یہ سارے خراب ہیں میں ٹھیک ہوں یہ سارے خراب ہیں میں ہی بچا سکتا ہوں اور ہماری عوام جو بھی پولٹیکس میں پرائی منسٹر نہیں بنے تو جب 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 آپ پاکستانیوں کو بتائیں آپ پرداری پرٹی 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 جماعت اسلامی ہے کس کو لائیں گیا اگر میں پاکستان میں ہوتی تو میں تو ووٹی نہیں دیتی کس کو دیں گیا میں میں آپ بتاؤ میں نے اب تک اپنا ایک ووٹ نہیں دیا جب چاہیے چاہیے جہاں دیکھو آپ فرانس سے پھٹا لے لیا آپ یو این میں گئے ہیں وہاں پہ جا کچھ اور بات نہیں کرتے نہیں آپ وہاں پہ اسلامافوی پہ شروع ہو گئے آپ پولیسی سے بات کرو نا دوسری چیزوں میں بات کرو آپ ایک ہی رٹہ لگایا آپ نے اور لوگوں کو اس چورن کی پیچھے ہمیں اپنا ریلیجن پروٹیکٹ کرنے ریلیجن ریلیجن ملک کرزے میں جائے گئی نا پہ اگر فوکس ہی آپ غلط ہے آپ نے کچھ اور کر نا کسی طرح سے سوچا کہ ہم پیسے بنا سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ کام کرتے تو مگر اس ملک کو پاکستان کو آگے کبھی نہیں بڑھے گا جب تک کوئی آ کر پاکستان کو آ کے کہے گا کہ آپ ڈیموکریسی الگ رکھیں اور ریلیجن الگ رکھیں آپ کو یہ الگ کرنا پڑے گا ورنہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں کے ملک جتنے ویسٹرن کنٹریز بھی ہیں جب تک انہوں نے سٹیٹ کو اور ریلیجن کو ایک پرائیوی بنایا اور یہاں پہ کوئی بھی پرائیوی مینیسٹر کوئی بھی ریلیجن کو لے کر اتنا بھڑھا نہیں دے سکتا ایو دور ٹرمپ نے لجا کر ماں پہ بائیویل کے ساتھ تصویریں کھجوائی تھی مگر پھر بھی ریاست جو ایسا بناوں گا یہ وہ سب کو موقع دیتے ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہو ہے کہ کوئی بھی ہندو ہمارا وزیری آزم ہمارا پریزیڈن نہیں بن سکتا اس کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اب مائنورٹیز نہیں سب لوگ یہاں سے چلے گئے تو جب عمران خان آئے تھے تو ای رنگ میبی ہی گوڈ انٹینشن کیونکہ انہوں نے کون تھے فائننس منسٹر کو بنایا تھا مگر بعد میں پتا چلا کہ کادیانی تو کادیانی نکال پڑھا رہا تو میبی ٹرائی اب آپ نے یہ بھی دیکھ رہا ہے نا کہ یہ جو لوگ ہیں عمران خان ہو جائے جو بھی آ رہے ہیں ہمارے جو پرائم منسٹرز ہم کو دکھ رہے ہوتے ہیں ان کے خود کے ہاتھ پہ 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 ٹرمپ بھی آیا تھا یہاں پر اسے کتنی باتیں کی تھی مگر پہ کیونکہ کہاں سے آتی بزنس منسٹرز جو سطح کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ پیسہ لگائیں گے اور بعد نہیں ہمارے کام کرے گا رائیٹ تو اب انہی لوگوں نے جنہ ڈونیشن ان کو دیں نہیں تھی اب وہ کہیں بھائی تم قادیان ہی پریشر بھی آت ہے سیم جب تحری کے بیک والے تھے نکلے تھے روڈوں پہ نکلے تھے اور ان کی تعداد کھنی ہے 200 300 thousand میں نکلے تھے پہلے ان لوگوں نے بھیجا وہاں پر پولیس والے تھے آرمی تھے کنٹرول کرنے ہی کوشش کی پہ سیکنڈ ڈے کھوڑ نے ٹیک دی ان کے آگے رائیٹ تو ان کے پیچھے بھی جو بیٹ ہیں اب عمران خان کے پیچھے بھی لوگ ہیں یہ نہیں کہ عمران خان اپنا کرنا چاہ رہے تھے I think that's what happened I think he went a little rogue and he went a little bit too far تو جو ان کے ہی ہاتھوں سے نکل آئے تو انہوں نے اس کو ہٹا نہیں بہتر ہے اب اس کو ہٹا دو کیونکہ دوسری لائن پہ چل رہے پہلے شاید he had good intentions شاید he was gonna do something for the minorities مگر وہاں سے pressure آیا پھر انہوں نے چلو یہ انہوں کا آرہا تو میں اور اسلامی بن جاتا ہوں تو that was also a different route جو انہوں نے لگا وہ بھی ان کے موہ پہ پھٹکے کڑاؤ گے تو he is like confused مجھے تو بڑے ہی کنفیوز لگتے ہیں سمجھ میں آرہا کہ کرنا کیا رہے ہو you know he tries مگر then he is like ڈی میں back out کہتے نا u-turn وار نا that's what he keeps doing again and again آپ نے بلککل ٹھیک بولا ان کی u-turn کی مجھے بات یا گی ایک طرف انہوں نے ہماری trade بن کی ہے ان ڈیا سے کہتے ہیں کہ کشمیر پہ جب تک بات نہیں ہوگی انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا اور اپنے اتنے بڑے بڑے جلسوں میں موڈی جی اور ڈاکٹر جی شنکر کی سپیچ دیکھو پاکستانیوں کتنی اچھی یہ باتیں کریں میں ان کو بہت پسند کر دوں سارے لوگ حیران رہے گے کہ یہ بندہ کیا کر دیں کشمیر کا مسئلہ بھی میں اس دن کس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو عوام بھی تنگ آ گئی ہے کشمیر کا مسئلہ اٹھا کے سائیڈ پہ رکھو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی عمران خان کی جو فالوئنگ ہے certain kind of people ہیں جو ان کو like کرتے certain class کے لوگ ہیں عورتیں بڑا پسند کرتی ہیں ان کو ایک ان کا crush تو وہ ignore بھی کر دیتی ہیں کافی ساری چیز وں نواز شریف کے آگے جو آنٹیاں کھڑی ہوتی ہیں یہ کسی اسلام میں لکھائے کہ آپ اس طریقے سے مو پھاڑ پھاڑ کے چیخے ہی سی گھر کے آگے کسی کو ڈسٹرپ کریں کوئی بیمار ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی بچہ سو رہا ہو سو سکتا ہے like باقی اگر آپ باقی میں مزدوروں سے پوچھو جن کی دھاری روزانہ کی لگتی ہے نا کسی کو بھی سپورٹ کرتے ان کو صرف اس چیز ہے کہ آج ہمارا کھانا بکے گا آج میں رفل بکے گا تو میں گھر لے جا کر نا کھانا کھلاؤں گا so they don't care دیتے رہے میں بلکل اگری کروں گی اور آج کھل پاپولیریٹی اسی کی ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمنام ہیں لیکن انہوں نے لوگوں کے لیے اتنا اچھا کام کے لیکن کہیں پہ بھی نام بھی نہیں بس عوام کو وہی دیکھتے ہے جو کیمرے پہ زیادہ آتے تو سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھ ہے